احمدون صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جو محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا اسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے باہر سے دیکھا کہ حسنین کریمین چھوٹے دو بچے وہ گرتے ہوئے اندر مسجد کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض خطبہ جمعہ کا خطبہ فرض خطبہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرض خطبہ چھوٹ دیا آپ ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے نیچے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور جہاں پر وہ بچے پہنچے تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لگایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لائے اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بچوں کے ساتھ کیسے محبت کی جاتی ہے اور خصوصاً اس میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی جو شان بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض خطبہ چھوٹ کر ان بچوں کو ان شہزادوں کو اٹھایا ہے اسی طرح یہ ایک واقعہ نہیں بشمار واقعات کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ شہزادے آکے آپ کی کمر پر بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا لیکن ان شہزادوں کو حسنین کریمین کو اپنی کمر سے اتارا نہیں ہے اور اسی طرح ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی کمر مبارک پر حضرت حسین بیٹھے تو اس صحابی نے حضرت حسین کو نیچے اتارنے کی کوشش کی نیچے اتارنا چاہا کہ حضور علیہ السلام تکلیف محسوس نہ کر رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ محسوس نہ ہو رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ میرے شہزادے کو میرے نوازے کو نیچے اتارا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے روک دیا کہ اس بچے کو بیٹھا رہنے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو نیچے نہیں اتارا بلکہ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں صرف بچوں سے محبت رہ گئی ہے ہر آدمی کی زبان پر یہ ہے کہ بچوں سے محبت کرنی چاہیے بچوں سے محبت کرنی چاہیے میں مانتا ہوں کہ بچوں سے محبت کرنی چاہیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں سے محبت کرنی سکھائی ہے ہمیں بچوں سے محبت کر کے حضور علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو تربیت کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت فرمائی ہے اور بچپن سے تربیت فرمائی ہے اس تربیت کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور جب اس کو بولنا آتا ہے اور جب اس کو ہاتھ چلانے آتے ہیں اور جب یہ جوان ہوتا ہے تو یہی بچہ اس کے ہاتھ میں پھر چھڑی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں پھر جوتا ہوتا ہے اور یہی جوتا اور یہی چھڑی پھر والدین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اصل وجہ یہی ہوتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں اتنا لاد دیا اتنی محبت دی اتنا پیار دیا آج اس نے ہمیں کیا صلحہ دیا ہے تو میں کہتا ہوں حقیقتاً یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی بچپن میں کی تھی کہ ہم نے بچے سے صرف محبت کی تھی بچے کی تربیت نہیں کی تھی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے نوازوں کو جن سے سب سے زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھی فرمائی ہے تربیت بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے حضرت حسین کو ساتھ پکڑ کے باہر لا رہے تھے تو مسجد کے سہن میں خجوروں کا صدقے کی خجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچے تھے میٹھی خجور ایک خجور لی اور اپنے موہ میں ڈال لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب پتہ چلا جب یہ خجور حضرت حسین نے موہ میں ڈال لی اب میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہہ دیتے کوئی بچے ہے بچے کو پتہ نہیں کہ صدقے کا عمال سیدوں کے لئے جائز نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں میں سے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس اور سبق دیا ہے کہ بچہ اس سے محبت بھی کی جائے گی لیکن اگر تربیت کا موقع ہو کوئی غلطی کر رہا ہو بچہ تو اس کی تربیت بھی کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت حسین کے موں کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی سے اس خجور کو باہر نکال کے پھینک دیا اور فرمایا بیٹا یہ صدقے کا مال ہے اور صدقے کا مال ہم سیدوں کے لئے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو محبت بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی فرمائیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے سو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں